میری گزارش ہے مسلمانوں سے خاص طور پر ان جوانوں سے جو کہتے ہیں کہ ہم پریشان ہیں ہمیں رزق نہیں مر رہا ہے ہماری شادی نہیں ہو رہی ہے ہمیں دوسری طرح کے پریشانیاں ہیں ان سے میری گزارش ہے خدارہ خدارہ اللہ تبارک وطالعہ سے مانگیں اور اللہ تبارک وطالعہ سے مانگنے کا طریقہ بھی سیکھ لیں یہ سیکھ لیں کہ اللہ سے دعا کیسی کی جاتی ہے یاد رکھیں جب تک ہم اللہ تبارک وطالعہ سے اس طریقے سے نہیں مانگیں گے جس طریقے سے اللہ نے سکھایا جب تک ہمارا دل نہیں ٹوٹے گا جب تک کہ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یا اللہ آپ تو ہمارے خالق ہے پروردگار ہمیں یہ چیز عطا کریں میں آپ لوگوں کو ایک واقعہ سناتا ہوں امام احمد بن حمر رحم اللہ کے دور میں ایک عورت تھی جو بیمار تھی بے حد فالس زدہ تھی وہ حکیموں کے پاس گئی ڈاکٹروں کے پاس گئی اس کا کوئی علاج نہیں بنا اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ جائیں امام احمد بن حمر رحم اللہ کے پاس اس سے دعا کرائیں بیٹے نے کہا کہ جب حکیموں اور ڈاکٹروں سے علاج نہیں ہوئے دعا سے کیا ہوگا لیکن ماں کا حکم تھا ماں نے زبردستی کی اور ماں نے بولا بولا بیٹا نکلا اور امام احمد بن حمر رحم اللہ کے پاس گئے کہا کہ میرا دل تو نہیں چاہتا تھا آپ کے پاس آنا کیونکہ میری ماں بیمار ہے وہ حکیموں کے پاس گئی ڈاکٹروں کے پاس گئی لیکن اس نے کہا کہ اب آپ سے دعا کرائیں دعا سے کیا ہوگا جب حکیموں سے کچھ نہیں ہوا ڈاکٹروں سے کچھ نہیں ہوا دعا سے تھوڑے کچھ ہو سکتا ہے لیکن ماں نے کہا ہے تو آپ دعا کر لینا تو مجھے نہیں لگتا کچھ ہو سکتا ہے تو امام احمد بن حمر رحم اللہ نے فرمایا اس سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ مجھے لگتا ہے دعا سے کیا ہو سکتا ہے جب حکیموں نے اسے کہا اعلاج نہیں ہو سکتا ہے ڈاکن نہیں ہو سکتا ہے پھر یہ جوان جب امام احمد بن حیم رحم اللہ سے اٹھنے لگے تو امام احمد بن حیم رحم اللہ نے ہاتھ اٹھائے کہ یا اللہ یہ جوان میری توہین کر کے گیا ہے اے مالک کیا تُو ہمیں چھوڑ سکتا ہے غیر ہماری توہین کریں لوگ ہماری توہین کریں کہ جس خالق کو مالک کو مانتے ہیں جسے سجدہ کرتے ہیں جس کے سامنے جھکتے ہیں جسے اپنا پروردگار مانتے ہیں جس کے نام پر ہر روز تسبیات پڑتے ہیں جس کے نام پر صدقہ دیتے ہیں جب یہ اس کے سامنے ہاتھ اٹھا دیں وہ سنتا ہے نہیں یہ کون سا رب ہے ان کا اے مالک اب میری دعا کو قبول فرما اس کی ماں کو شفا دے جب وہ کر گیا تو ماں اسے دروازے پر کھڑے ملی اور کہا کہ بیٹے امام احمد بن حیم رحم اللہ کی دعا پر میں ٹھیک ہوئی ہوں تب ہی میں جوانوں سے کہتا ہوں مسلمانوں سے کہتا ہوں ہم بھی سوچیں ہم پروردگار کی عبادت کر رہے ہیں اسے خالق مان رہے ہیں اس کی توحید کا اقرار کرتے ہیں ہم اس کے اولاد کی طرح ہے اہل و ایال کی طرح ہے وہ ہماری کیوں نہیں سنے گا لیکن ہم دعا تو سیکھیں قرآن پاک میں رب کائنات فرماتے ہیں رو رو کر گڑ گڑا کر رب زلجلہ سے دعا مانگے جب آپ مانگے کہ اپنی پریشانیاں مصیبتیں سب دور ہوں گے لیکن شرط یہ ہے کہ ہم رو بے زلجلہ سے مانگے ہیں